اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرد سے ہو گئے اچھا ہی لاسٹ ٹائم ہم نے قویشن نمبر سیون تک کیا تھا قویشن نمبر سیون کے ہم نے کچھ پارٹس کیے تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے پانچ جو ہیں وہ پارٹس آپ کریے گا اور نیکس جو ہے وہ میں کرواؤں گا تو اس کو تھوڑا سو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں قویشن نمبر سیون کے فرسٹ پارٹ میں دیکھیں تو اے یونین بی ہے اے یونین ڈی ہے بی یونین سی ہے اور سی یونین ڈی ہے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اے کے اندر بی کا یونین لے لینا ہے پھر اے کا ڈی کے ساتھ لے لینا ہے بی کا یو کے ساتھ دی کے ساتھ لے لینا ہے اور سی کا ڈی کے ساتھ لے لینا ہے جسٹ جیسے ہم نے پیچھے کی ہے نیکسٹ ہم لوگ کرتے ہیں فیفت پارٹ اس کا فیفت پارٹ میں دیکھیں ہے کمپلیمنٹ آپ نے ایک دو تین چار ان چار قوشنز کے کمپلیمنٹ فائنڈ اٹ کرنے ہیں کمپلیمنٹ کس طرح سے فائنڈ اٹ کرتے ہیں تو کمپلیمنٹ کس طرح سے فائنڈ اٹ کرتے ہیں کمپلیمنٹ ہم نے جب کمپلیمنٹ کا پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم جس سیٹ کا کمپلیمنٹ فائنڈ اٹ کرتے ہیں اس کو یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو ہمیں دیکھیں یہاں پہ یونیورسل سیٹ دیا ہوئے u0123 into so on 9 تو اب ہم اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ سلوشن میں part 5 کا a ہم نے فائنڈ اٹ کرنا ہے آپ کو یونین دیا ہوئے یونیورسل سیٹ دیا ہوئے اور a سیٹ دیا ہوئے ہم نے a کا کمپلیمنٹ فائنڈ اٹ کرنا ہے تو a کا کمپلیمنٹ ہمیں پتا ہے کس کے ایک کل ہوتا ہے u-a جس کا بھی کمپلیمنٹ فائنڈ اٹ کرنا ہو ہم اس کو کیا کرتے ہیں یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کر دیتے ہیں اور difference ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ find out کرتے ہیں تو a کا complement کس کے equal آجے گا سب سے پہلے universal set کی value 0, 1, 2, 3 into so on and 9 اور ان کے between میں کیا ہے minus تو ہم لوگ minus لگا دیں گے اب ہم نے a کی value رکھنی ہے تو a کی value کیا ہے 0, 2, 4, 6 and 8 اچھا اب ہم نے difference جب difference find out کیا تھا تو difference میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو a اور b set کے درمیان جو دونوں set کے درمیان میں جو same numbers ہوں گے same values ہوں گے اس کو ہم لوگ kaٹ دیں گے اس کو ہم لوگ ignore کر دیں گے اور باقی جو پہلے set میں بچتی ہوں گی وہ ہم لوگ لکھ دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں zero دونوں sets میں ہے zero ہم لوگ نہیں لکھیں گے one اس کے اندر ہے اس کے اندر نہیں ہے تو پہلا کیا لکھیں گے one اس کے اندر two ignore ہو جائے گا three آ جائے گا پھر four ہو جائے گا five آ جائے گا پھر six ہو جائے گا seven آ جائے گا اور اس کے بعد nine آ جائے گا تو یہی ہمارا کیا ہوگا a کا complement اسی طرح سے اس کا ایک اور find out کر لیتے ہیں d کا complement find out کر لیتے ہیں part number eight تو کیا ہے جی d کا complement آپ نے find out کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ جب بھی ہم نے find out کرنا ہے complement تو ہم کیا کریں گے اس set کے complement کو ہم u میں سے minus کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو u میں سے ہم نے کیا کیا اب d کو minus کر دیا تو u میں سے جب d کو minus کریں گے تو سیم جیسے ہم نے اوپر والا کیا ہے پہلے ہم لوگ universal set کی value رکھیں گے اور اس کے بعد d کی value اور d کی value آپ کے پاس کیا ہے four five six seven ٹھیک ہے جی four five six and seven اچھا اب سیم ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے a کا complement find out کیا تھا کہ دونوں میں جو same values ہوں گی وہ ہم کاٹ دیں گے اور جو پہلے set میں values بچ جائیں گی وہ ہم لوگ اس set میں لکھ دیں گے دیکھیں zero نہیں ہے zero بھی لکھ دیں گے one two three three تک لکھیں گے اس کے بعد four کٹ جائے گا five کٹ جائے گا six کٹ جائے گا اور seven کٹ جائے گا اور باقی کے رہ جائے گا eight and nine تو یہی ہمارا کیا ہوگا answer okay تو اس کے next part کی طرف چلتے ہیں اس کے دو parts ہیں b divided by a and d divided by c تو b اور a یہ والے جو questions ہیں یہ same ایسے ہی ہیں جیسے کہ difference ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے difference find out کرنا تو same ایسے ہی آپ نے یہ بھی ایسے find out کرنا ہوتا ہے okay تو next ہم لوگ اپنے question number seven کا ninth part دیکھتے ہیں ninth part میں دیکھیں ninth کا ہے b by a تو b by a ہم بالکل ایسے ہی find out کرتے ہیں جیسے ہم لوگ پیچھے parts کرتے ہیں difference والے کیے ہیں تو difference میں بھی ہم کیا کرتے ہیں difference میں بھی جو پہلے ہوتا ہے لکھا ہوتا پہلے set والا جو ہوتا ہے اس میں سے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اور باقی دوسرے میں سے وہ ignore کر دیتے ہیں تو اس کے ہم لوگ solution کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے b by a تو سب سے پہلے کیونکہ b ہے تو b کی value put کریں b کی value ہے 1 3 5 7 and 9 اس کے بعد by a value a value 0 2 4 6 and 8 ٹھیک ہے جی اب ہم نے کہا کہ اس کو بھی ہم لوگ difference کی طرح finite کرتے ہیں کہ جو a set پہلے set کے اندر موجود ہے اور دوسرے set میں موجود نہیں ہے وہ ہم لوگ given ہے لہٰذا دونوں میں کوئی بھی common نہیں ہے جو ignore ہو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں گے جو پہلے set میں لکھا ہو ہے وہ سارا ہمارا کیا آجائے گا answer تو 10th part کیا ہے d by c تو سب سے پہلے d کی value رکھیں تو d کی value ہے 4 5 6 and 7 7 اس کے بعد by c کی value کیا c کی value میں 1 2 3 and 8 اچھا اب اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں سے دیکھیں ہم نے کہا جو پہلے set میں بچ جائے گا وہ ہم لوگ لکھ دیں گے باقی نہیں لکھیں گے تو دیکھیں پہلے 4 اس set میں نہیں تو 4 اگر آپ کو یہ a اور b set دیے ہوئے ہیں then find out کرنا ہے a union b a intersect b a by b and b by a same اوپر والا ہی question ہے دیکھیں a union b کا مطلب ہے a اور b کا اپنے union لے لینا تو کیا ہوگا a کے اندر جتنے بھی set ہیں جتنے بھی values ہیں وہ اور b set کے اندر جتنے بھی values ہیں دیکھیں کوئی common نہیں ہے تو یہ ساری values ایک set میں اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کا answer کیا آجائے گا 0123456789 9 اسی ترہا آپ a intersect b لینا ہے بھی دیکھیں ہم نے intersect جب پڑا تھا جو دونوں sets میں common ہوتا ہے اس کو ہم لگ 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 یہاں دیکھیں a set کے اندر ہمارے پاس سارے سارے نمبر لیکن b set کے اندر ہمارے پاس odd نمبر لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں کوئی بھی common نہیں ہے تو لہذا ہمارا اس کا answer کیا ہے empty set اس طرح ہم نے a by b find out کرنا ہے تو a by b find out کرنے کے لیے دیکھیں b by a جو ہے b by a ہم نے اوپر find out کیا ہے values وہی ہیں ان sets کی ٹھیک ہے ہمارا یہ answer آئے گا a by b کیا ہوگا سب سے پہل a value آجے گی اور b value آئے گی تو difference پہ جب معلوم کریں گے تو ہمارے پاس just a answer آجے گا کیونکہ دونوں میں کوئی common نہیں ہوگا ہم لوگ 9th question کی طرف چلتے ہیں 9th question دیکھیں 9th question میں آپ دیا ہوا ہے if a is equal to a b c d e and b is equal to b e g i k یہ آپ کو کچھ values دیئے ہیں اور آپ کہا ہوا جی پہلے part میں a by b find out کریں ہم لوگ دونوں ہی part کریں گے اس کا a part دیکھیں a part کے اندر دیکھیں تو solution کی طرف اگر d and e اس کے بعد y اس کے بعد ہمارے پاس b ki value آنی چاہیے تو b ki value b e g i and k ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہ یہ difference کی ہی طرح کام کرتا ہے جو پہلے set میں موجود ہے اور دوسرے set میں موجود نہیں ہے وہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں اور جو ادھر ہے ادھر نہیں ہے تو ہم لوگ یہ پہ لکھ دیں گے اس کے بعد d ادھر ہے ادھر نہیں ہے تو d بھی لکھ دیں گے اس کے بعد e دونوں میں common ہے تو e cut جائے گا تو یہ ہمارے پاس answer آجائے گا اس کے بعد دوسرا part میں کیا کرنا b by a a i گے ٹھیک ہے آپ کو ان questions کی سمجھ آگ ہوگی اور جو questions میں نے آپ کو کہا ہے کرنے کے لیے اس کی آپ پریکٹیس کریے گا تاکہ آپ لوگ کے concept کلیر ہوتے جائیں تو 10 questions سے ہم لوگ کل کرنا شروع کریں گے اور کل ہم لوگ اپنا اس exercise کو بلگل وائنڈ اپ کریں گے ختم کریں گے اللہ حافظ